بچی تو بڑی اقل مند نکلی ارے میں تو اسے ناسمجھ سمجھتی تھی دیکھو تو سہی کیا لڑکا اپنے لیے پسند کیا ہے بھئی ساری جائدات کاروبار سب اسی کا تو ہے کتنا امیر ہے لڑکا تو نصیب کی بات ہے اممہ ہمیں تو دعا کرنی چاہیے کہ فرح اپنے گھر میں خوش رہ ویسے تم نے بھی حق کر دی ارے کھڑے کھڑے وہاں لڑکی کونگوٹی پہنوا دی یہ کونسا طریقہ ہے ہم کیا وہاں افرا کی منگنی کرنے گئے تھے میں آپ کا مطلب نہیں سمجھے اممہ بھئی سیدھی سی بات ہے ایسے موقعوں پہ بڑوں سے سلا مشورے کیے جاتے ہیں دو چار مشتے دار بولائے جانے ہیں اممہ ٹھیک کہہ رہی ہے سرہ مجھے بھی مناسب نہیں لگا ساہر کا روئیہ آنگوٹی بنانے کی ضرورت نہیں تھی اسے وہ بھی اس طرح اقتم ساجد ان دونوں کا رشتہ تیہ ہو چکا ہے ہماری اور ساہر کے ماباپ کی مرضی سے ایسے حالات میں اگر اس نے انگوٹی پینا دی تو اعتراض کیسا بی بی ہم تمہاری طرح اتنے آزاد خیال نہیں ہیں ہمارے گھر میں ہر چیز طریقے سے ہوتی ہے ان کو چاہیے تھا تاریخ لیتے اور یہاں آ کر شوخ سے لڑکی کو انگوٹی پینا دے تم وہاں چھوک کھڑی رہی تمہیں ساہر کو روکنا چاہیے تھا سارا دن گزر گیا ہے افران اب اس در سے اٹھین آئی اس نے کچھ کھایا ہے مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی ہوں میں اسے دیکھ کر آتی ہوں افران افران کی فکر پھنے گی ہوں بس کوئی طریقہ ہوا بھلا